میٹنگ ہے آج تو آپ ان کو ایسولیشن میں جا کے تصویر نہ آنے پائے ان کی بات ہونے پائے کمیونکیشن ان کی نہ ہوتا آپ نے انس کو ختم کرنے کے لیے ایک وزیراعالہ کو جا کے کہنا پڑھا ہے میں وہ پڑھ رہی تھی کہ پنجاب کی حکومت چیف منسٹر نے یا ان کی حکومت نے خط لکھا ہے کہ وزیراعالہ جو ہے وہ کی پی کے کا خان صاحب کو بھی نہیں ملے گا اور پنجاب بھی نہیں آئے گا دیکھیں یہ کس قسم کس سیاست ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج زرتاج گل صاحبہ نے عطا تارڑ کی بینڈ بجا دی اس پر تفصیل سے بات کریں گے پہلے آپ یہ گفتگو سنیں زرتاج گل صاحبہ کی تینکیو ملک صاحب تینکیو فور انوائیٹنگ می سو اٹ مینز کہ علی امین گنڈپور ہے سپروڑ کہ ہیز مچور انف ٹو لیٹ کے پی کے اور واقعی ان کے پاس جو ہے عوام کا منڈیٹ ہے عوام کی ووٹ ہے ان کے پاس اور وہ جس منصب کے اوپر اس چیف مینسٹر بیٹھے ہیں وہ اپنے صبح کے لیے اپنا حق لینے کے لیے بھی بات کریں چاہے ان کو وزیراعظم سے ملنا پڑا اور وہ وہاں پہ گئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک علی امین کے بارے میں پہلے سے ان کی کہ ان کو چیف مینسٹر کیوں بنایا جا رہا ہے وہ کیا کنفرنٹیشن کریں گے کیا اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈپور نے انصب کا جو ہے وہ مقدمہ آج جا کے لڑا ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی مچورٹی کا انہوں نے وہ کیا ہے افسوس مجھے یہ جو آپ نے بھی انٹرو میں کہا ہے کہ عطا تارر صاحب نے آگے جی ایس پی پلس کا بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نہیں وہ ایک لنک بقاعدہ بنا کے تو یورپی انمیسٹر کو ایک شیئر کیا جا رہا ہے دیکھیں ملک صاحب یہ بلکل غلط بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی لنک بھیجا ہے نہ انہوں نے کوئی خد جی ایس پی پلس کے لیے بھیجا ہے یورپی یونین کو نہ انہوں نے کوئی بات کیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی یہی ہے کہ پاکستان کا عوام خوشحالی کی زندگی گزارے اور چاہے جو ہمارا مرضی اختلاف ہو پولیٹیکلی لیکن پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی روزی روٹی اور ایون پاکستان کی برامدار جو ہے وہ عالمی منڈی تک اور یورپی یونین تک وہاں پہ تمام عمال کے تک پہنچے اب یہ کہنا ہے کہ آپ چونکہ ایک زبردستی کہ آپ چونکہ انفرمیشن منسٹر بن گئے ہیں انفرمیشن منسٹر کا کام سنسنی خیزی نہیں پیلانا دشمنی نہیں پیدا کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایک جو ہے وہ چیف منسٹر آگے سے کہے کہ میں آنی پنجوں کے ساتھ یا جی آئی ویل بی روتلیس تو دی پیپل آف پاکستان یا جو لوگ پیسول پروٹیسٹ کریں گے اور دوسرا آپ کا انفرمیشن منسٹر جب یہاں فیڈرل کے اندر بیٹھ گیا ہو وہ آپ کو یہ کہے کہ جی جی ایس پلیکس کی طرف سے جی کوئی لنک بھی دیئے جھوٹے الزام آتے ہیں غلط الزام آتے ہیں ویب سائٹ لنک تو موجود ہے اور اس کے اندر یورپی این یونین کے جو ایمیل ایڈریس کو ساتھ تیگ کیا گیا ہو سکتا ہے کسی اور نے مرائے مجھے معلوم نہیں لیکن ملک صاحب ہم بلکل اس کو ڈینائے کرتے ہیں کٹیگوری کے لیے ڈینائے کرتے ہیں ایون جب آئی ایم ایف کو بھی ہم نے خط لکھا تھا اس میں ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جب آئی ایم ایف کا وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ عمران خان کو ملنے کے لیے آیا تھا تو تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے آپ کا بھی ملک کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ چلے لیکن صرف یہ تھا کہ ملک کے اندر فری این فیرہ الیکشن ہونا چاہیے جو میٹنگ ہے آج میں صرف یہ کہنا چاہیے ہوں کہ اگر ایک طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب اپنے صبح کے حق کے لیے اور خان صاحب کے لیے بھی بات کرے کہ مجھے خان صاحب کو ملنے دے دینا چاہیے میرے سوال یہ ہے کہ جب ایک وزیرالہ الیکٹرڈ وزیرالہ اپنے لیڈر کو ملنا چاہتا ہے اور آپ لوگوں نے دو اس کے لیے ہفتوں کے لیے خان صاحب کو بلکل پابندی لگا دی کہ نہ وکیل مل سکتے نہ فیملی مل سکتے اتنا خوف اور ڈر ہے آپ کو خان صاحب سے کہ خان صاحب چونکہ عوام کی دلوں میں رہتے ہیں آٹھ فر ویرو کو عوام نے خان صاحب کو ووٹ دیا تو آپ ان کو ایسولیشن میں جا کے تصویر نہ آنے پائے ان کی بات نہ انہیں پائے کمیونکیشن ان کی ناوت آپ نے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک وزیرالہ کو جا کے کہنا پڑا ہے میں وہ پڑھ رہی تھی کہ پنجاب کی حکومت چیف منسٹر نے یا ان کی حکومت نے خط لکھا ہے کہ وزیرالہ جو ہے وہ کی پی کے کا خان صاحب کو بھی نہیں ملے گا اور پنجاب بھی نہیں آئے گا دیکھیں یہ کس قسم کس سیاست ہے رانجا صاحب تو اچھے ہیں کہ وہ ایک چیز کو پوزیٹیو لے رہے کیا علی امین کی آج شہباز شریف سے ملاقات کے بعد بھرف پھگ لے گی کیونکہ جو بعد میں اوورال پوزیٹیو تھا نا وہ بڑا پوزیٹیو تھا علی امین کا جو گفتگونہ لگی ایسان اقبال نے جو گفتو کی جوئنٹ سٹیٹمنٹ کی جو آؤٹکام ہے وہ بڑی پوزیٹیو ہے میں تو وہی کہہ رہیوں نا کہ ملک صاحب کیا اس ملک کو زبردستی اس کرسی کی سزا دینی ہے بار بار کہ وہاں پہ چادر اور چار دیواری کو پامال کر دیا آپ نے فارم سنتالیس والوں کو جو ہے وہ عوضے دے دی آپ نے حکومت دے دی آپ نے خواتین کے سر سے چادر کھینچ لی آپ نے لیڈرشپ کو جیل کے اندر کر دیا آپ نے خان صاحب کو اکتیس سال کی سزا دے دی عوام کے منڈیٹ پہ آپ نے ڈاکہ مار دیا آج بھی اگر کسے نے پوزیٹیو جسر دیا ان سب چیزوں کے باوجود تو وہ علی امین گھنٹاپور نے دیا نا ان کی طرف سے بھی تو کوئی ایسی بات آنی چاہیے کہ عوام کو فکس نہیں کرنا عوام کو نہیں مرنا عوام کے اوپر پابندی نہیں لگانی ہے اچھی بات ہے یہ بیٹر وے میں اچھی گئی ہے کیونکہ سیاست میں جگہ سیاست سے ہی ہوتے ہیں ملک صاحب سیاست کے فیصلے سیاست میں ہونے چاہیے ہم نے پہلے دفعہ دو سال میں زندگی میں دیکھا ہے کہ سیاست کے فیصلے سیاست کے میدان کے بجائے عزتوں کی پامالی قتل و غارت اور ظلمر جبر سے پیم لینہ مرسات کری ہے اب ان کو اگر حکومت مل گئی ہے زبردستی اب یہ میچوری ٹکا وہ کریں اور یہ عطا تارہ صاحب جیسی ہے اس طرح کے لوگوں کو خدا کا واسہ ان کو سمجھائیں کہ میچوری ٹکا مظاہرہ کر اگر علیہ مین نے بھی کر لیا رانجہ صاحب بھی کہہ رہے تو اٹلیس کوئی بیٹر لوگ اس طرح آگے جو ہے وہ باتچیت کو بڑھائے رانجہ صاحب ایک ایشو جو آج علیہ مین نے پیس ٹاک کے اندر ریز کیا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں لیکن ان کا براہ راست ملبت سونا ثابت نہیں ہوتا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو رہابی کیا جائے اور ان کو ان مقدمات سے جان بھی ان کی چھوڑائی جائے زرتاج گل کے اوپر پتہ نہیں کوئی چالیس پچاس ایف آئی آ رہے ہوں گی ایک شاید مجھے آپ بتا رہی تھے کہ گائے چوری کی بھی اف آئی 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 گائے چوری کا بھی پرچہ ہے میرے اوپر کرپشن کے بھی پرچے ہیں انٹی ٹیرریزم کی گائے چوری کا کہاں درجہ پر جی گائے چوری کا انہوں نے جانپور میں میرے اوپر کرایا کہ میں کچھے کے علاقے میں گئی کوئی تھانہ تا کھم بھی ماں گئی اور میں نے پتہ نہیں شاید کرولا گاڑی کی ذریعہ گائے چورا کے لیے آئی تو یہ ایک بھٹو دور میں ہم نے سنا تھا کہ بھینچوری کا مقدمہ درجہ ہوا تھا تو ان چیزوں سے ہم گریز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں رانجا صاحب کیا اس کے لیے گنجائش نہیں پیدا کی جانی چاہیے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کے مقدمات کی نویت صرف سیاسی بنیادوں پر ہیں یہ ایک تو ہے نا کہ براہ راست کسی نے آتش زنی میں ملوث ہے آگ لگائی اس نے کور کمانڈر کے گھر یا کسی اور ہماری فوجی تنصیبات کی اوپر توڑ پھوڑ کی جہازوں کو جلایا وہ تو براہ راست ملوث ہو گیا لیکن کچھ لوگ ہیں جو سیاسی بنیادوں کی اوپر اس گھیرے میں آگئے کیا وہاں گنجائش کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سنہی لی اس کے علاوہ ناظرین حان صاحب سے پی ٹی آئی کی کسی بھی لیڈرشپ کو نہ ہی فیملی کو اور نہ ہی یہاں تک کے چیف منسٹر کے پی کے کو ملقات کی اجازت دی جا رہی ہے اس پر پی ٹی آئی کی قیادت شدید برخم ہے شیرفز المرود نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں ملقات نہ کرنے دی گئی تو پھر ہم دھرنے کی طرف جائیں گے لانگ مارچ کی طرف جائیں گے اور حان صاحب کو جیل سے رہا کروا کر ہی رہیں گے ناظرین دیکھیں کہ اب کیا بنتا ہے حان صاحب سے دو ہفتے ملقات بند کر دی گئی ہے فیملی ملقات کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی وکلا ملقات کر سکتے ہیں حان صاحب سے انہوں نے جو ہے ایک سیکیورٹی ریزن کی بنیاد پر یہ نوٹیفکیشن جاری کیا کہ کوئی بھی حان صاحب سے ملقات نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی حدشات ہیں تو ناظرین فیملی سے کیا سیکیورٹی حدشات ہو سکتے ہیں یا وکلا کی ٹیم سے اس کی کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی تو دیکھیں کہ اب کیا بنتا ہے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف جاتی ہے یا درنے کی طرف جاتی ہے جو بھی ہوگا وہ بہتری کے طرف ہوگا اگر چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب حان صاحب سے ملقات کر لیتے ہیں تو جس طرح جو حان صاحب کا فیصلہ ہوگا اسی پر عمل درامت کیا جائے گا ناظرین مجھے دیں اجازت بہت شکریہ